ہائے گائی ایسے آپ سب میرا نام بجاہت ہے چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکراب کر لیں سکرم پر فارنی کیا تو فارق کر سکتے ہیں لنک ملجے گا ڈسکرپشن میں جن لوگوں نے انٹرٹینمنٹ چینل ہمارا سبسکراب نہیں کیا سبسکراب کر لیں وہاں پر سانگز کی ریاکشنز موویز کی ریاکشنز اور تریجرز کی ریاکشنز آرین ڈیلی لیلی تو آج کے ویڈو بہت زیادہ انٹرٹین کے ویڈیو کا ٹیٹل ہے دو ٹو تھاؤزن ٹھرٹین انڈیا ورسوس پاکستانی کانومی ڈیویلپمنٹ انفرارسٹرکچر کے مطلب دوزر تیس کے اندر یہ دونوں کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے دیکھتے ہیں بجاہت ویڈیو دیکھ ہی پتہ چلے گا پاکستان کے لات ہوئے ابھی بہت ہی زیادہ خراب ہے میں تو بازہ طور پر آپ کو بیان انڈیا تو نکل جائے گا اب بھی آگے لیکن اس ٹائم دیکھتے ہیں اس ٹائم کی کیا سیچویشن ہوگی کیا پاکستان آگے نکل سکے گا یا انڈیا کتا آگے نکل جائے گا تو دیکھ ہی پتہ لگے گا تو یہ ویڈیو میجر ڈسکرپشن میں کانو کرتے ہیں سٹارٹ ہیڈو دوستو اس وقت ہے آپ کا ایک نئی ویڈیو میں تو آج کے ویڈیو خوڑا سا ہٹکے ہیں کمپیریزن کریں گے ڈے بھارت اور پاکستان کے فیوچر کا میگا پروجیکس یا نورمل ایلین پروجیکس کی ویڈیوز جو میں چینل پر جاتا ہوں ان کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ ویڈیوز میں بتا ہی رہا ہوں جو کہ ابھی ریگولرلی آ رہی ہیں اسی لیے باقی دن ہم لوگ ایسی خطرناک ٹاپکس پر ویڈیو بنائیں گے جن کو دیکھ کے آپ کو بھی مزا ہے اس سے پہلے چین کے ساتھ بھی ہم نے یہی کمپیریزن کیا ہے اور پاکستان کی ریلویز کا بھی فیوچر کمپیریزن کیا ہے لیکن کبھی بھی اوبرال کنٹری کمپیریزن نہیں کیا جو کی آج اسے ویڈیو میں کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہاں یہی ہوگتا ہے فیکٹس کے ساتھ بات کریں گے اور پردیکشن کے بیسیس پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے آج سے نو سے دس سال بعد والے ان دونوں ہی کنٹریز کو ہلو دوستو میرا نام ہے دیپر حضا تو ایک دن ساتھ ہوئے دن شروع کرتے ہیں ایک دن کا کچھ گھنٹوں کا بھارا کے پاس چلیے شروعات کرتے ہیں اور جیسا میں نے بتایا کہ اگر آپ کو چائنا کے ساتھ بھی ایسا ہی کمپیریزن دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کا لنک میں نیچے دسکرپشن باک بڑھا گو جس کو آپ اس ویڈیو کے بعد دیکھ سکتے ہیں تو شروعات کریں گے اور بات کریں گے ہم لوگ کے جڈی پی سے ایکانومی کافی ضروری ہوتی ہے ہر دیش کے لیکن کیا جڈی پی رہے گی پاکستان کی 2030 میں اس وقت پرڈک کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے دیکھو کاران یہ بھی ہے کہ کورونا کی وجہ سے ایمپیکٹ پڑا ہے پاکستان کی جڈی پی پے لیکن وہ جڈی پی اس سے پہلے بھی شرنک ہوئی تھی اسی لیے سب کا پرڈکشن میں نے چیک کیا کافی الگ الگ ہے لیکن سیف سائٹ رہیں گے پرڈک کر سکتے ہیں تین سو پچاس سے چار سو بزنگ دولرز کے لیچ میں یہ بوٹ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کافی چیزوں پہ کیونکہ اگر یہی سوال آپ نے مجھ سے دوہزار سترہ اٹھارہ میں پوچھا ہوتا تو جواب دوہزار انیس بیس کے لیے بلکل غلط نکل جاتا کیونکہ اس سمیں پاکستانی جڈی پی کافی حد تک شرنک ہو گئی تھی خیر ہوئی تو ہماری بھی تھی کورونا وائرس نے انین جڈی پی کو بھی بہت برا مارا تھا تو دوہزار تیس میں ہم لوگ کی ایکسپیک کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں چھے ٹریلینڈ ڈالر سے تھوڑا سا زیادہ یہ اس کے آس پاس کیونکہ کافی ساری ریپورٹس اس طرف اشارہ کر رہی ہیں لیکن چلو جڈی پی بڑھے گی یہ تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں مطلب اتنی بری تو دونوں میں سے کسی بھی کنٹری کی جڈی پی گر جائے لیکن جڈی پی بڑھے گی تو لوگ بھی بڑھے گی یعنی پیسہ بڑھے گا تو کھانے والے بھی بڑھے گی تو دوہزار تیس تک انیا کی پپلیشن کتنی ہو سکتی ہے اسی سوال کا جواب میری کئی ویڈیوز میں آپ کو ایک سو پچاس کروڑ ملے گا بہت اشیورٹی تھی سب کو کہ انیا کی پپلیشن دوہزار تیس میں ایک سو پچاس کروڑ کر جائی اور دوہزار پچاس یا ساٹھ آتے آتے ہم لوگ ایک سو ساٹھ کروڑ بھی پار کر جاتی لیکن جسٹ کچھ دنوں پہلے ہی انین گورنمنٹ نے ایک سروے کرویا تھا جس میں یہ بتا چلا کہ انڈیا کی پپلیشن ایکچولی گرنی شروع ہو گئی ہے اور آزادی کے بعد پہلی بار انڈیا میں فیمیلز کی پپلیشن میلز کے مقابلے زیادہ ہو گئی ہے انڈیا کے اندر اس وقت فرٹلیٹی ریٹ گر کر دو پہنچ گیا ہے فرٹلیٹی ریٹ سے اتنا سمجھو کہ ایوریج ایک فیمیل کتنے بچوں کو جنم دے رہی ہے یعنی کہ دوہزاد تیس میں انڈیا کی پپلیشن اب کتنی ہوگی اس سروے کو مانا جائے تو بلکل لگ بھگ اتنی ہی جتنی آج ہے یعنی ون تھکی نائن کروڑ کے آس اچھا گرے گی اس لیے نہیں کیونکہ اتنی بڑی پپلیشن کے لیے دس سال کا سمیں کافی نہیں ہے پپلیشن اتنی گرنے کے لیے کہ کوئی میزر چینج نوٹس کیا جائے لیکن پاکستان کا کیا کچھ سمیں پہلے پاکستان کے پرائیم منسٹر نے بولا تھا کہ پاکستان کو کڑے قدم اٹھانے پڑیں گے اگر پپلیشن کو کنٹرول کرنا ہے تو کیونکہ پاکستان کے پپلیشن 2030 تک 26 کروڑ ہٹ کر سکتا اور جیسے کورونا کے نئے نئے ویریانٹ آ رہے ہیں اگر لوگوں کو کورونا کی وجہ سے کوئی اور کام کرنے کو نہیں ہوا تو پھر تو اور زیادہ بڑھے گی یعنی پاکستان کے معاملے میں پاکستان کھیر بھارت سے ابھی تو بہت پیچھے ہے لیکن یہ وہ ایریا ہے جہاں پیچھے ہی رہے تو بہتر ہے کیونکہ پاکستان کے پاس لینڈ بھی کم ہے ریسورسز ضرور ہے ان کے پاس لیکن ایک لیمٹ کے بعد وہ بھی پورے نہیں زہر چی بات ہے پاکستان کو چلا بڑھا نہیں لیکن یہ ہے کہ 2030 تک ضرور بڑھے گی وہ ہے پلیشن جی ہاں انڈیا اور پاکستان پلیشن دونوں ہی کنٹریز میں ہے آہ ہے بھئی بلکہ ہلی یا اچھا لیکن یہ اب نیسیٹی ہے یہ تو ہے یا بیماریاں بھی پہلتی ہے لیکن گورنمنٹ کو ان رینیویبل ریسورسز کی طرف بھی دھیان ضرور دینا پڑے گا لیکن پاکستان کا کیا تو پاکستان کے اندر بھی ان کی بڑی سیٹیز میں پلیشن ہے اور سب سے زیادہ پرابلم ان کا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے یعنی ائر پلیشن لیکن گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے کیا ہاں شاید کیونکہ مجھے یاد ہے ایک بلین ٹری سنامی کر کے پراجیکٹ شروع ہوا تھا پاکستان کے اندر 2014 میں شاید پراجیکٹ لانچ ہوا تھا اور ان طرح کی پراجیکٹس کی لٹری ضرورت ہے صحیح بار یہ اچھا پروجیکٹ ہے لیکن یہ میں بھی لوگوں نے بڑا پیسے کھایا اب تو اتنا ہی ضروری ہو گیا ہے نا کیونکہ اب تو ٹک ٹاک بھی بین ہو گیا ہے تو انڈیا کا لٹری سی ریٹ کتنا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ایک آرٹیکل دکھاتا ہوں جس میں آپ کو لکھا ملے گا انڈیا وانس ٹو اچیو ہنڈ پرسنٹ لٹری سی بائی بھینس کی دوم ڈوہزار تیسی لٹری سی اچھیو کرنی ہے دوہزار تیس تک بہت ڈوہزار تیس تک بہت ڈوہزار تیس تک یہ سمجھ لو کہ جو پڑھ لکھ سکتے ہیں یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کوئی ٹاپ لیول جانس میں ہی ہوں گے لیکن ہاں اگر پروگرام سیکسیس فل رہا تو دوہزار تیس تک لگ بگ ہر کوئی پڑھ لکھ سکے گا وہیں پاکستان کے بات کر رہا ہے تو پاکستان کے ہی ڈون نیوز پیپر نے کچھ سمیں پہلے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا جیس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کا لٹری سی ریٹ سکسٹی پرسنٹ یعنی ساٹھ پرتیشت پر فریز یعنی کہ ستھر ہو گیا ہے آپ لوگوں کو سامنے میں آرٹیکل دکھا دوں گا اور پچھلے پانچ سال میں اس میں وہ ایمروبمنٹ نہیں دکھ رہی ہے دوہزار تیس تک کتنا ہوگا پتہ نہیں میں اینڈ میں اس پہ بات کروں گا لازمی دیکھنا اینڈ میں بلکل ہے بلکل ہے اور دوہزار تیس تک سات سو بلین ڈالرز ورث کی نئی اپورچنٹیز ڈیجیٹل ورڈ میں اینڈیس کے لئے سپرداز میں پچھلے کچھ سالوں میں اینڈیا نے کافی گروہ کیا ہے پاکستان کی کمپیرزن میں مطلب انٹینٹ کے جو پرائسز کافی ڈاؤن ہوئے ہی ہیں کافی انٹینٹ پہنچا ہے اور چیلنج کے تو ہم لوگ ہیں جس وجہ سے بہت اچھا انٹینٹ انڈیا میں دیکھنے کو ملا ہے لیکن پاکستان میں وہ گروہ تو نہیں دیکھی ہے ایسا بلکل نہیں ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ گروہ نہیں کر رہا ہے لیکن رفتار سلو ہے پاکستان کی اب اس کا ذمہ دار کون ہے یہ شاید پاکستانی اچھے سے جانتے ہوں گے کیونکہ انڈیا سے پہلے پاکستان میں انٹینٹ آیا تھا پاکستان میں انڈیا کے مطلب یہ بات پہلی جلی لیکن پھر بھی پوپیلیشن وائز نہیں پوپیلیشن وائز بھی آج انڈیا کی زیادہ پوپیلیشن انٹینٹ کو یوز کرتے ہیں لیکن اگر تھوڑا بہت گورنمنٹ اور زیادہ دھیان دے گی چیزوں کو اور زیادہ پش کیا جائے گا تو وہاں پہ بھی ایک اچھا خاصے امپرویمنٹ دیکھیں بلکل اور چلیے آخر میں ایک اور ٹاپک کو انکلیوڈ کر رہا ہوں جو کہ جنرلی ویڈیوز میں ہمیں انکلوڈ کرتا نہیں ہوں ویسے لیکن کیونکہ دیجٹال ورڈ کی بات کی ہے تو سپیس اوگنائزیشن کی بھی بات دوزار تیز تک کیا سکی ہے پاکستان کے پاس ایک سپیس اوگنائزیشن ہے ویسے سپار کو نام کی مجھے یاد ہے کہ یہ چیز کافی لوگوں کو میری ویڈیو سے ہی پتا چلا تھا بلکہ وہ پہلی ویڈیو تھی اس چینل کی جو کہ وائرل گئی تھی لیکن آپ نے کبھی بھی اپ ڈیٹس نہیں سنے ہوں گے کہ سپار کو کیا کر رہی ہے جیسے ناسا ایسے چائنہ کی سپیس ایجنسی ہماری اسرو سب اپنے اپ ڈیٹس دیتے ہیں تو اس لیے آج میں آیا ہوں اپ ڈیٹس لے کر کے دوزار تیس کے سپار کو اور اسرو کے سپار کو اس وقت بہت پیچھے ہے ویسے اسے کمپلیٹ کرنے کا ٹارگٹ ہے لانچ ویکل جیسے ہمارا جی ایس ایل وی یا پی ایس ایل وی ہے لیکن ہمارے کافی نئی جنریشنز کیا ہیں کیونکہ ہم نے بہت پہلے سے انہیں بنانا شروع کر دیا تھا جہاں ہم نے ایس ایل وی ایس ایل وی کافی کچھ بنایا یہ چیز ہے نا یہ دیکھو اس کے علاوہ ان کے کچھ سیٹلائٹ لانچنگ پروگرام چل رہے ہیں لو ارث آر بیٹ کے لیے جن میں فوکس کیا جائے گا سیٹلائٹ دیولپمنٹ میں کیونکہ خود سے تو وہ اسے لانچ نہیں کر پائیں گے لیکن سیٹلائٹ کا آئیڈیا ضرور نہیں ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک نیوز آئی تھی کہ 2022 میں پاکستان چین کی مدد سے اپنا نوٹ ہی بولیں گے جیسے ہمارے پہلے انترک شیاطری یعنی کی راکیش شرما جی کو کاسمناٹ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ سوویت کی مدد سے سپیس میں گئے تھے لیکن یہ پروگرام بھی ابھی شاید ڈیلے ہوگی ہے کیونکہ پہلے نیوز آئی تھی کہ یہ ڈیلے ہے لیکن کتنا ڈیلے ہے اور کب ہوگا اس کا ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہیں بات کریں اگر اس رو کی تو ہم خود کی ٹکنیلوجی سے دوہزار تیس سے پہلے پہلے اپنے انترک شیاطریوں کو یعنی کہ وینس کے لیے ہمارا مشن جا چکا ہوگا جیسے ہم نے مارس پر بھیجا ہے جس کا نام ہوگا شکریہ اس کے علاوہ سوری یعنی سن کو سٹڈی کرنے کے لیے بھی ہمارا اگلا مشن آدھت تیار ہے دوہزار تیز تک یہ مشن لانچ ہو کر سن کی کافی ساری ڈیٹیل انفرمیشن ہمیں پہنچا دے گا چندرمہ یعنی مون کے لیے چندریا تین اور مارس کے لیے سنانا لانچ کرنا سیٹن جتنے دور پلانک تک پہنچ شاید نہیں ہو سکتا لیکن اس کے بعد فیوچر میں ضرور ہوگا اس کے علاوہ کافی چیزوں میں اس وقت کام ہو رہا ہے جیسے سیمی کریوجینک انجن میتھل لکس انجن موڈرل ہمی روکٹ سمال سیٹلائیٹ لانچ ویکل الیکٹرکل سٹور ایلفا سوٹ ایسی کافی ساری ٹکنالوجی اس وقت اس رو کام کر رہا ہے پاکستان کا سپارکو کو ابھی بہت ٹائم لگنے والا ہے اس لیول تک بھی سو سال چلو ابھی آج کھڑا ہے تو یہ تھی کچھ چیزوں میں کمپیرزن انڈیا اور پاکستان کھری اور صحیح بات کی ہے اب میں بات کروں گا یہاں پہ لیٹریسی ریٹ کیوں فریز ہو گیا یہاں پر جب سے کرونا آیا لوگوں بھوک سے مر رہے ہیں اور لوگ کالجز سے چھوڑ چھوڑ کر یہاں پہ مزدوریاں کر رہے ہیں سکول سے چھوڑ چھوٹے چھوٹے بچے آدھے تو چھوڑ گئے آدھے چھوڑ گئے ہنڈر مزدوریاں کرنے لگے بلکل یہی سی مزدوریاں کرنے لگے ان کو اپنے بیٹوں کی پڑھی ہے اب وہ کہاں سے سکول کی فیز افور گا ریٹویشن یہ بھائی یہی بات میرے سامنے میرے آنکھوں کے سامنے کتنے لڑکوں نے کی وجہ سے طور ہوئے لیکن ہماری بابا مطلب ایک ہوتا ہے نا پولیسیز ہوئی نہیں ہمارے تعلیم کے جو بجٹ ہے وہ بہت کام ہے بلکل اور حالات بھی کنٹری کیسے لوگ کھائے میرے مسئلہ ادھر آتا لوگ بولتا ہے کہ دوبا کی روٹی مل جائے تو وہ بہتر ہے بلکل بکایج جنسیز کی بات پاکستان پتہ نہیں کب جاتا چینہ کے اس میں بہ اوپر لیکن یہ کہ بھئی اپنا سٹیلیڈ دوزار تیس تک کر رہے ہوں گے اور دوزار چالی تک بنے گا انڈیا بنا کے تین چار بیٹھا ہوئے بیس سال اور لگیں گا بیس تیس سال لگ لانچ کرتے ان کے ثرو کر رہے بلکل اور اکانومی جو جی ڈی پی پہ ہوا انڈیا کے چلو چھے ٹریلین دماغ میں بیٹھ رہے بلکل بیٹھ گئی تو بھائی اب تین سو بیلین آئی تنگ تو دوزار تیس تک بس چار سو بیلین تک بڑھے گی بہت تیس میں تو بند سوچ بھی بہت ہے گھر میں سہرا کے کونے پہ بیٹھے ادھر چل رہا ہی بلکل ہر چیز میں آگے اس میں کوئی شاک نہیں تو آپ لوگ پتائیں آپ کے اگر 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 اچھا لگا لائک ونڈ شیئر سبسکرائب کریں ادھر